الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول قروم من الطیبات وعمل صالحا اسلام طہارت اور پاکی کا نام ہے طہارت صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس صاف رہے ہمارا جسم صاف رہے دیکھئے مسواق کی کتنی فضیلت ہے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواق کرتے تھے تاکہ ہمارے دانت پاک صاف رہے صاف ستھرے رہے لباس کی طہارت کا اسلام میں کتنا احتمام ہے ذرا سی ناپاکی لگ جائے دھونے کا حکم ہے غسل جنابت بار بار طہارت نہانا جمعہ کا غسل ہفتے میں ایک دفعہ غسل یہ بہت سارے اسلام نے حکام ہمیں دیئے تاکہ ہم صاف ستھرے رہے تو جیسے اسلام اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تو جیسے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لباس پاک رہے ہماری باڈی پاک رہے ہمارے دانت صاف رہے بدبو سے ہماری حفاظت رہے تو اسی طرح اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم کھائیں بھی پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیغمروں سے کہا کہ آپ بھی اور اپنی لوگوں اپنی امتیوں کے بھی بتا دیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ پاکیزہ چیزیں یعنی جب ہم کھائیں گے تو وہ چیزیں بھی پاک ہونی چاہیئیں راکٹر تو کہتے ہیں سبزی دھو کے کھائیں صاف کر کے کھائیں یہ بھی ضروری ہے لیکن جو پاکی ہے تہارت ہے وہ ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک مانوی ہوتی ہے مانوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سبزی چوری کر کے کھا رہے ہیں تو بے شک آپ چھے دفعہ اس کو ڈیٹال سے دھو کے کھائیں وہ ظاہری لحاظ سے تو صاف ہو جائے گی مگر اس میں باطنی گندگی ہوگی وہ حرام ہے وہ چوری کر کے کھا رہے ہیں آپ مرگی چوری کی اور الٹی طرف سے زبا کر رہے ہیں اس کو تو کسی نے اسے کہا بھائی اس طرح سے زبا کرنے سے تو یہ حرام ہو جائے گی تو جواب میں کہتا ہے بھائی پہلے کون سی حلال ہے چوری کی مرگی ہے ادھر سے کٹو ادھر سے کٹو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ جیسے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں ظاہری گندگی سے چیز صاف ہونی چاہیے یہ بھی ضروری ہے لیکن باطنی گندگی سے بھی وہ مال پاک ہونا چاہیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں باطنی گندگی کی اسلام نے دو قسمیں بیان کی ہیں جس کو فقہاں کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے ال اکل الحرام اور ایک اکل الحرام یہ درہاں ٹرم مشکل ہے میں اس کو آسان انداز میں بتاتا ہوں ایک یہ کہ ایک چیز ایسی ہے جو بزاعت خود حرام ہے وہ آپ کتنا ہی کچھ بھی کر لیں وہ حلال ہونے والی نہیں ہے جیسے ایسی چیزوں کا گوش کوئی شخص کھاتا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا مردار کا گوش حرام جانور زبا نہیں ہوا اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا کوئی خدا نہ خواستہ کتے بلی کا گوش کھانا شروع کر دیتا ہے حرام گوش جسے کہتے ہیں تو یہ بہرحال حرام ہے چاہے آپ حلال پیسوں سے خریدیں چاہے آپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے خریدیں اور ایک حرام وہ ہوتا ہے کہ جو بزاتے خود تو حرام تھا لیکن آپ نے اس کے حصول کا طریقہ ایسا اختیار کیا کہ جس طریقے کی وجہ سے وہ آپ کے لئے حرام ہو گیا مرغی کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی مرغی حلال جانوروں میں سے ایک جانور ہے اسے آپ جب بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے زبا کرتے ہیں تو وہ حلال طیب بن جاتا ہے بشرت ایک اپنے پیسوں سے مرغی آپ نے خریدی ہو اگر یہی مرغی آپ نے چوری کر کے خریدی ہے تو آپ اسے آب زمزم سے دھویں آپ سو دفع اللہ اکبر پڑھیں اس کے اوپر اور کسی بہت بڑے عالم سے مفتی آزم سے بہت بڑے بزرگ سے اس کو زبا کروائیں یہ حلال ہونے والی چیز نہیں ہے کیونکہ چوری کے پیسوں سے خریدی ہے ہمارے ہاں پہلی قسم کے حرام کا تو احتمام کیا جاتا ہے کسی کو آپ خدا نہ خواستہ کتے کا گوشت کھلا دیں کتنا بڑا چوری کیوں نہیں ہوگا وہ کبھی نہیں کھائے گا وہ لے گا حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا آپ اس کو بتائیں بھائی ہم نے بڑی زبردر جش بنائی ہے اس میں نیمون بھی نچوڑا ہے اس کو بہترین طریقے سے کوئلے میں پکایا ہے وہ چور بھی کہے گا بھائی یہ حرام ہے میں ہرام نہیں کھاتا تو بھائی یہ اس قسم کے حرام کے بارے میں تو آج مسلمانوں کی سمجھ میں آتا ہے اور یورپ میں جا کے بھی بڑا خیال کرتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے لیکن حرام کی دوسری قسم وہ ہمارے معاشرے میں اس کا خیال ہی نہیں کیا جا رہا کسٹمر کو دھوکہ دے کے جب آپ پیسہ کمائیں گے اس پیسے سے جب آپ مرغی خریدیں گے حلال گوش خریدیں گے تو آپ بتاؤ وہ حلال گوش آپ کے لئے حلال ہوگا زمزمک بھی اگر کوئی چوری کر کے پیتا ہے مدینہ کی خجوریں بھی اگر کوئی چوری کر کے کھاتا ہے تو مدینہ کی مبارک خجوریں ہونے کے باوجود آپ کے لئے اسی طرح حرام ہوں گی جیسے ایک آدمی کے لئے کتے اور ملی حرام ہوتے ہیں حالانکہ وہ تو زمزم ہیں وہ تو مدینہ کی خجوریں ہیں تو یہ والا حرام ہمارے معاشرے میں کرپشن کے ذریعے پیسہ کمانا رشوت کے ذریعے پیسہ کمانا کسی کسٹمر کو دھوکہ دے کے پیسہ کمانا یہ والے حرام کو ہمارے معاشرے نے حرام کی فہرس سے ہی باہر نکال دیا ہے اور اس پر حرام کی تعریف ہی ہمارے معاشرے میں صادق نہیں آتی ایک صاحب آئے میرے پاس مجھے کہنے لگے میری کپڑوں کی دکان ہے اور بہت بڑی شاپ تھی ان کی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں وہ وہی مال بیشتے ہیں لوگوں کو ایمپورٹٹ کہہ کے اور کوئی جاپان کا کہہ کے بیشتا ہے کوئی کیا کہہ کے بیشتا ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ جاپان واپان کا نہیں ہے مال تو میں اگر یہ بتاؤں کہ یہ لوکل ہے تو میرے مال پھر بکے گا نہیں تو کیا میرے لئے جھوڑ بولنے کی گنجائش ہے سارے جھوڑ بول کے بیچ رہے ہیں میں اگر سچ بولوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا میں نے کہا نہیں حرام ہے بالکل جائز نہیں ہے کہہ رہے ہیں یہ کوئی کیا بات ہوئی پھر ہم تو بزنس کریں نہیں سکتے پھر ہم تو دکان بند کر کے بیٹھنا پڑے گا میں نے کہا اچھا یہ جو آپ منطق پیش کر رہے ہیں اور دلیل پیش کر رہے ہیں اگر آپ کسی کسٹمر کے کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے کچھ خریدیں اور وہ آپ کو جھوڑ بول کر اپنی پروڈکٹ آپ کو پہنا دے ہمارے یہاں تو پہنا ہی جاتی ہیں نا چیزیں وہ آپ کو اپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے نا وہ پہنا دے آپ کو اور آپ پہن کے گھر آ جائیں بعد میں آپ کو پتا چلے کہ اس نے میرے ساتھ جھوڑ بولے اور آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ یار میں تم سے سو دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو مشین مجھے چاہیے یہ مجھے جاپان کی چاہیے یہ مجھے تائیوان کی یا چائنا کی کم از کم نہیں چاہیے تو آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا یہ جاپان کی کہہ کے مجھے کیوں بیچی وہ جواب میں یہ کہے کہ بھائی اگر میں سچ بولتا تو میری یہ چیز آپ نہیں خریدتے لہذا میں مجبور ہوں جھوڑ بولنے پر تو میں نے کہا کیا آپ اس کی دلیل سن کر متاثر ہوگے اور اسے گلے لگاؤگے کہ بھائی دوبارہ بھی جب میں آؤں تو اللہ کا واسطہ اسی طرح جھوڑ بولنا کبھی بھی سچ نہ بولنا میرے ساتھ کیونکہ جھوڑ بولنا معاشرے کی ایک مجبوری ہے تو آئندہ بھی جب بھی میں آؤں تو اسی طرح مجھے ٹوپیاں کراتے رہنا اور میں اس ٹوپی پر بڑا خوش ہوں تو میں نے کہا آپ اپنے لیے اس کو پسند کرتے انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو اس کو چڑھ جاؤں گا اس کے اوپر اس کا گریبان پکڑ لوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو جیسے آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ جھوڑ بول کے مجھے بے وقوف بنایا جائے تو آپ دوسرے کے لیے یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ جھوڑ بول کر آپ اس کو بے وقوف بنائیں تو جھوڑ بول کر مال بیچنا ہمارے معاشرے میں دو چیزیں چل پڑی ہیں جھوڑ بولنا اور ایک ناب طول میں کمی ناب طول میں کمی کا مطلب کیا ہے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّذَنُوهُمْ يُخْصِرُونَ فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو ٹھیک ناب طول کے لیتے ہیں جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں یہ صرف آلو پیاس ٹیمارٹر کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ آلو بیچ رہے ہیں تو اس میں جناب آپ ایک کی لوگ کو کم کر کے فروح کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آلو پیاس ٹیمارٹر کا کاروبار نہیں کر رہے تو ہم پر یعہ سادق نہیں آتی تمام مفسرین کا اس پر اجمع ہے کہ ہر وہ شخص کے جو معاوضہ لیتے ہوئے تو پورا لیتا ہے لیکن جس کام کا معاوضہ دیے جا رہا ہے اس کام میں ڈنڈی مارتا ہے وہ اس آیت میں داخل ہے آفس پہنچنے کا ٹائم نو بجے ہے آپ ساڑھے دس بجے جاتے ہیں تنخواہ پوری لیتے ہیں آپ اور حاضری کے ریجسر میں آپ نو بجے کا ٹائم لکھتے ہیں تو یہ ڈیڑھ گھنٹے کی تنخواہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ آپ تنخواہ پورے ٹائم کی لے رہے ہیں اور صبح آفس پہنچنے میں ڈیڑھ گھنٹے کی آپ ڈنڈی مار رہے ہیں اس آیت میں داخل ہے کہ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا لیتے ہیں حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں جو کام آپ کسی بھی ادارے میں جاپ کر رہے ہیں کسی فیکٹری میں آپ ملازم ہیں کسی کمپنی میں آپ مینیجر ہیں کسی بھی ادارے میں آپ ہیں اگر آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں تو جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ کام آپ کو مکمل کر کے دینا پڑے گا علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں تو عجرت کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ وہ دو طرح کا ہوتا ہے بعض دفعہ وقت کی عجرت دی جاتی ہے بعض دفعہ کام کی عجرت دی جاتی ہے بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس میں آپ کو ٹائم کی عجرت دی جا رہی ہے بعض دفعہ کام دیا جاتا ہے جیسے آپ بریانی والے کو پیسے دیتے ہیں دو دے گے بنا دینا اور میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا اس میں ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اتنے گھنٹے میں بنائے بھائی مجھے اس وقت سے پہلے پہلے یہ مال چاہیے کوئی بھی آپ پروجیکٹ ٹھیکے دار کو بلڈنگ بنانے کے لیے دیتے ہیں بھائی یہ آپ کی عجرت ہے مجھے یہ بلڈنگ تیار چاہیے تو آپ اس کو کام کے پیسے دے رہے ہیں اور بعض دفعہ جو تنخہ دی جاتی ہے وہ کام اور ٹائم دونوں کی دی جاتی ہے تو جب آپ کو کام کی تنخہ دی جا رہی ہے کام میں ڈنڈی نہیں مارنا آپ نے ٹائم کی تنخہ دی جا رہی ہے ٹائم میں ڈنڈی نہیں مار سکتے اور جب کام اور ٹائم دونوں کی دی جا رہی ہے جیسے کہ عام طور پر دفتروں میں ہوتا ہے تو آپ کو ٹائم کی بھی پابندی کرنی ہے اور کام بھی پورا کر کے دینا ہے اس کے بغیر آپ کے لیے وہ تنخواہ حلال نہیں ہے جتنا کام آپ نے کم کر کے دیا اتنی تنخواہ اتنے پرسنٹیج آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اس لیے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ اپنی تنخواہ ملنے کے بعد کچھ نہ کچھ حصہ جس ادارے میں جوب کرتے ہیں کسی بہانے سے اتیا یا صدقہ کہہ کے وہاں لٹا دیتے ہیں کہتے ہیں ہم سے کام کے دوران یقیناً کچھ کو تاہی ہوئی ہوگی تو ایسا نہ وہ ہماری تنخواہ میں حرام شامل ہو جائے لہذا ہم ریٹن کر دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے صدقہ کہہ کے یا کوئی بھی طریقے سے اس کو ہم لٹا دیتے ہیں ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھی حضرت مولانا شربی اتھانوی رحمہ اللہ تعالی ان کی عادت تھی کہ جب وہ ٹرین میں سفر کرتے تھے تو جو سامان لے کے جاتے تھے اس کا وزن خود کرتے تھے وہ وہ فرماتے تھے کہ گورنمنٹ نے جو ہمیں ٹرین کا ٹکٹ دیا ہے اس میں اتنے کیجی سامان تو علاؤ اس سے زیادہ علاؤ نہیں اس زمانے میں اسٹیشن پر وزن کرنے کا کوئی اتنا احتمام نہیں تھا تو خود وزن کرتے تھے وہ وہ کہتے تھے میرے لیے حلال نہیں ہے کہ اتنے ویٹ سے زیادہ میں سامان لے کر جاؤں اگر میں لے کر گیا تو مجھے اس کا الگ سے گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑیں گے اور وہ پیسے اگر میں نے نہیں دیئے تو وہ کھانا میرے لیے حرام ہے جائز نہیں ہے بہت احتمام کرتے تھے وہ ہم نے بچپن میں دیکھا آپ کو یاد ہے کراچی میں لوکل ٹرینے چلا کرتی تھیں بہت چھوٹے بچے تھے ہم وہ لانڈی سے ملیر اور ملیر سے وہ پورا گل بائی سے ہوتے ہوئے پورے کراچی کا چکر ہم تو کبھی کبھار اس میں بیٹھتے تھے تو ہمارے ایک رشدار اب وہاں اکثر ایسا ہوتا تھا ٹکٹ چیکر آتا ہی نہیں تھا تو ہم بچے تھے ہمارے ساتھ ہمارے ایک غریبی رشدار تھے ہم سفر کر رہے تھے تو وہ ٹرین چکے سٹیشن پہ آگے کھڑی ہوئی ہے اور ٹکٹ خریدنے کا ٹائم ہی نہیں ملا چل پڑی لوکل ٹرین تھی تو فوراں سارے اس میں سوار ہو گئے کہ اب اگر ٹکٹ خریدتے ہیں تو لوکل نکل جائے گی تو شاہ فیصل کالونی ہم جائے کرتے تھے تو گلوائی سے ہم بیٹھیں اور شاہ فیصل کالونی اترے ہیں تو ہمارے جو رشدار تھے وہ گئے اور جہاں سے ٹکٹ خریدے جاتے ہیں شاہ فیصل پہ وہاں اترے اور اپنا اور ہم سب بچوں کا ٹکٹ خرید کے انہوں نے پھاڑ دیے تو ہم نے ان سے پوچھا انکل آپ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی دیکھو ہم جو سفر کر رہے ہیں نا بیٹا اگر ہم یہ گورنمنٹ سے ٹکٹ نہیں خریدیں گے تو ہمارا یہ سفر حرام ہو جائے گا یہ ناجائز ہو جائے گا اس کا ہمیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا یہ واقعہ نے میرے دماغ پہ ایسا اثر کیا میں اب تک کئی سال ہو گئے میں بھولا نہیں ہوں کہ کیسی ماشاءاللہ اچھی سوچ ان کی آج بڑے خاندان کے وہ بچوں کو ٹوپیاں کرانا سکھا رہے ہوتے ہیں بیٹا ٹکٹ چیکر وہاں سے آئے نا تو ادھر سے نکل جانا وہ اس کو چلاکیاں سکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ رزق حلال جب کہا جاتا ہے تو اس سے صرف روٹی مراد نہیں ہوتی عربی میں رزق کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اردو میں عربی میں رزق کہتے ہیں نصیب مفروض وَدَچَعَلُونَ رِزْقَكُمَنَّكُمْ تُقَذِبُونَ ہے نا قرآن میں تو رزق کا مطلب کوئی بھی فائدے کی چیز سفر بھی ایک رزق ہے آپ اگر ٹرین میں جہاز میں یہ رزق بھی حرام ہو جائے گا اگر آپ ٹکٹ خریدے بغیر دھوکہ دے کے کسی طرح بس میں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو آپ کا یہ سفر بھی رزق حرام میں آئے گا کہ آپ حرام روزی کھا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ناجائز سفر کیا ایسا سفر جس میں آپ نے فائدہ اٹھایا مگر اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو یہ بھی رزق حرام میں ہی داخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پر آگندہ بال ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے اور ایسی آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے گڑ گڑاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں اس کی حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہوں لوگ سمجھتے ہیں اس کی دعا تو فوراں قبول ہوگی فرمایا اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خوراک حرام اس کا لباس حرام اس کی سواری حرام جو فائدہ یہ اٹھا رہا ہے وہ تمام کے تمام حرام پیسوں سے اٹھا رہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں چلو حرام پیسوں سے کوئی چرس پی رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کوئی ہیروین پی رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے حرام پیسوں سے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اب یہ کیس سامنے آیا مسجد کا ایک صاحب پیسہ کھا گئے چندے کا پیسہ نا ان کو پاس کسی نے امانت رکھا ہے پی گئے وہ اب لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں پتہ چلا کہ جی اپنی وائف کے ساتھ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں ہواڑے وا کیا زبردست مثال قائم کیے لوگوں کا مسجد کا چندہ پیسہ لے کے گئے کہاں ہیں عمرہ کرنے کے لیے اوہ بھائی تو کچھ اور کر لیتا چرس پی لیتا اس سے تو ہم کہتے ہیں چلو حرام پیسہ حرام میں لگ رہا ہے اب ایسا نہ ہو کہ چرس پینا شروع کر دیں تو یہ عجیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حرام چیز سے حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا تبیہ علماء کیا کہتے ہیں اگر آپ کے پاس حرام ہے اور آپ صاحب حق کو لٹانا ممکن نہیں ہے وہ مر گیا یا اس کے وارسین بھی نہیں ہیں تو پھر اس کو بلا نیت سواب فقیروں پہ صدقہ کرنا پڑے گا یعنی اب آپ خود تو نہیں کھا سکتے تو آپ صدقہ کریں گے سواب کے لیے یہ بھی حرام ہے حرام سے تھوڑی صدقہ ہوتا ہے جان چھوڑانے کے لیے آپ نے صدقہ کرنا ہے کہ اللہ میرے لئے بھی حرام ہے اب شریعت مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتی تو اللہ کہتے ہیں اس حرام کو لوگوں غریبوں پہ کھلا دو لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ تمہیں سواب ملے گا بس حرام کھانے سے بچنے بچ رہے ہو تم اتنا کرنے کے لیے کھلا دو غربہ اور مساکین کو تو بہت مختلف طریقوں سے ہمارے ہرام کھایا جاتا ہے اللہ نے حکمرانوں کو خاص طور پر خطاب کیا وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اے ایمان والو حاکموں کو ججوں کو پولس کو فوج کو اور جتنے بھی ادارے جن کے ہاتھ میں حکومت ہے اختیارات ہیں ان اداروں میں کسی بھی فرد کو قرآن کہہ رہا ہے وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کو پیسہ کھلا کے کسی کا حق کسی مسلمان کا مال یعنی اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے کسی کو ناجائز رشوت مت دو تو رشوت دینا جب حرام ہے کسی کا ناجائز حق کسی کا حق کھانے کے لیے تو لینا کتنا بڑا حرام ہوگا تو آج کھایا جا رہا ہے کھایا جا رہا ہے اور اسی سے نمازیں بھی پڑی جا رہی ہیں اسی سے حج بھی ہو رہے ہیں اسی سے عمرے بھی ہو رہے ہیں بہنوں کی وراست اور چھوٹے بھائیوں کی وراست کھانے کا تو ہمارے معاشرے میں فیشن بن گیا ہے وہ تو دیتے ہی نہیں ہے بڑا بھائی ہے نا وہ کہے گا بھائی میں ہوں مجھے بتاؤ کیا چاہیے پیسے چاہیے پان خریدنا ہے گھٹکہ خریدنا ہے کیا کرنا ہے تمہیں مجھے بتاؤ میں پیسے دیتا ہوں تمہیں وراست نہیں دی جائے گی تو جو بہنوں کی وراست کھا رہے ہیں وہ بھی حرام ایک بڑے بزرگ تھے غالباً مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے یا اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے یا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ ان تینوں میں سے ایک بزرگ تھے مجھے نام ذہن میں نہیں آرہا یہ کسی کے گھر گئے تو وہاں دعوت تھی ان کی انہوں نے کھانا سامنے لاکے رکھا تو انہوں نے کہا آپ کے والد صاحب کہا ہے انہوں نے کہا والد صاحب کا تو چار پانچ سال پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کی ایک دم جو ہے نا کان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اچھا والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ گھر والد صاحب کا انہوں نے کہا والد صاحب کا ہے انہوں نے کہا آپ کی بہنیں بھی ہیں ہاں بہنیں بھی ہیں انہوں نے کہا کہ بہنوں کو آپ نے وراثت میں حصہ دیا انہوں نے کہا نہیں دیا انہوں نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا یہ سارا بہنوں کی وراثت کے سمو سے پکوڑے ہیں اور دہی بڑے اور چاٹ چٹنیاں جو تم نے لا کے رکھی ہوئی ہیں یہ ورہ ہے ورہ کہتے ہیں تقوی سے بھی اوپر کی چیز شبہات سے بھی بچنا انہوں نے کہا بھائی یہ تم نے جب بہنوں کی وراثت نہیں دی تو ظاہر ہے وہی پیسہ تم نے بہنوں سے پوچھے بغیر کاروبار میں لگایا ہوگا پوچھا بھی ہوگا تو بیچاری وہ تو شرمندگی میں کون مانگتا ہے پیسے آج کل تو پہلے لوگ اس کا اتنا ہے میں نہیں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا کہ آپ ہر ہر چیز میں وہم کرنا شروع کر دیں یہ کہاں سے لیا شریعت نے ہمیں تجسس سے منع کیا ہے جب تک کسی کے بارے میں یقین نہ ہو تو اصل حکم یہی ہے کہ حلال سمجھا جائے گا لیکن کچھ تو احتیاط کی جائے کہ ایک طرف جو ہمارے بزرگان دین تھے وہ اتنی احتیاط کرتے تھے اور آج ہم بالکل بے لگام ہو گئے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کمبہت سارا دن رشوت لیتا ہے اور سارا دن حرام کھاتا ہے اور پھر بھی ہم اس کی دعوتیں بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانے پینے میں بھی شرکت کر رہے ہوتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں وہمی نہ بنیں شریعت نے تجسس کی اجازت نہیں دیئے کہ آپ کی کوئی دعوت پر انوائٹ کرتے تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اتنی تکلف کے ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن جس کا پتہ ہو پہلے سے اور یہ بھی پتہ ہو گی زیادہ تر چلیں اگر مکس آمدن ہے تو ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ شاید ہمیں حلال سے کھلا رہا ہو اتنی بھی گنجائش ہے شریعت میں لیکن جس کا آپ کو پتہ ہے کہ اڑنا بھی شونا ہی حرام ہے وہ حلال تو بچارے کی تھوڑی سی تنخہ ہے باقی نوے فیصد تو ساری اوپر کی آمدن ہے اس کی اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے اس سے چائے پینا بھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے ایک گنجائش ہے اگر آپ اس سے چائے پیتے ہیں آپ اس کو بتائیں کہ بھئی میں حرام کھا رہا ہوں یہ حرام پی رہا ہوں آپ کی ارننگ حرام ہے تو میں پہلے سے یہ التزام کر رہا ہوں کہ میں یہ اتنے پیسے میں غریب پہ صدقہ کروں گا یہ غریب کا حق ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے اس سے یہ میں خرید کے پی رہا ہوں میں غریب سے خرید کے پی رہا ہوں علماء کہتے ہیں جو حرام ہے وہ غریب پہ صدقہ کرنے کا حکم ہے گویا وہ غریب کا حق ہے اور غریب سے آپ خرید کے کھا سکتے ہیں تو غریب چونکہ کوئی متعین نہیں ہے تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں یہ پیسے غریب پہ صدقہ کر دوں گا اور اس کی قیمت میں غریب کو دے دوں گا پھر وہ آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے تو پہلے سے آپ یہ ارادہ کریں اور سامنے والے کو بتا دیں کہ بھئی یہ تم نے جو مجھے آج یہ بریانی کھلا رہے ہو نا بریانی کا مارکیٹ میں ریٹ کم از کم ڈیڑھ سو روپے فی پلیٹ چل رہا ہے تو یہ اصل میں غریب کا حق ہے کہ یہ بریانی آپ پر لازم تھی جو آپ نے غریبوں کا خون چوس کے جو بریانی آپ نے خریدی اور میرے سامنے علاقے رکھی ہے تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا غریبوں کا حق ہے تو غریب کو آپ نہیں دے رہے تو مجھے کھلا رہے ہیں تو بھائی میں یہ خرام کھانے کے جورت نہیں کر سکتا میں ایک ہی صورت میں کھاؤں گا کہ یہ ڈیڑھ سو روپے کی فی پلیٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو ایک نارمل بریانی کی پلیٹ ہے مجھے نہیں پتا آج کل کیا ریٹ ہیں کرونا وائرس میں واللہ وہ عالم ملی نہیں پلیٹیں آج کل تو تو میں یہ ڈیڑھ سو روپے کسی غریب کو صدقہ کروں گا کیونکہ میں اس کا حق کھا رہا ہوں تو یہ معاوضہ اگر آپ دینے کا پہلے سے التزام کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے وہ حلال ہے ادر وائز وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا اتنی لمبی چوڑی تغریر سامنے والے کے ساتھ کریں کم اس کم اتنی بات اس کو بتانی پڑے گی آپ کو کہ بھئی آپ کی آمدن چونکہ حرام ہے زیادہ تر آپ حرام ہی کماتے ہیں تو ہمیں یہی ہے کہ آپ اسی سے ہمیں کھلا رہے ہیں تو اگر میں آپ کا دل رکھنے کے لیے یہ کھاؤں گا بعض لوگ حرام یہ بھی کھا لیتے ہیں سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے بھائی اللہ کا دین پہلے ہے سامنے والے کا دل بعد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنا جائز نہیں ہے اتنے براؤٹ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی نے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں اور آپ اس سے کھا رہے ہیں مجبوری میں کھانا پڑ جائے تو صدقہ بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا وہ اور مجبوری کیا ہوتی ہے بندوق لے کے تھوڑی بٹھا ہوئے آپ کے سر پہ کہ کھاؤ اس کو تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے اور اس کی پیچھے کیا ہے حوص کہ ہم اگر حلال پہ اقتفا کریں گے تو غریب نہ ہو جائیں تو یاد رکھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خبیص اور طیب پاکیزہ جمع نہیں ہو سکتے فرمایا جو ناپاک اور حرام ہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے پھر بھی حلال اس میں اللہ برکت دیتے ہیں وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے اور حرام بہت بھی تھوڑا ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے صدقات خیرات کرنے والوں کے مال میں برکت ہوتی ہے حلال کمانے والوں کے مال میں برکت ہوتی ہے حلال کمانے والوں کے چہرے پہ آپ کو رونق اور نور نظر آئے گا حرام کمانے والوں کے چہرے پہ پھٹکار برستی ہے اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز کھاتے ہیں حلال کی حلال کی ایک عجیب برکت ہے حلال میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے تو ہم کیوں اپنے چہروں کی رونک کو بے رونک کریں اور ہم کیوں اپنے مال کی برکت کو ختم کریں اس بات کا ہم سب کو التزام کرنا چاہیے آئندہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف حلال کھائیں گے حلال پر قنات کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برکت کے دروازے ہم پر کھول دے گا پر نور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف صاحب آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علمہ روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افتار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کش آئی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افتار ٹرانس میشن سرف بول انتتینمنٹ بار